امریکن چینل کیٹ فش ایک تیزی سے بڑھنے والی مچلی ہے اور یہ کم وقت میں زیادہ وزن حاصل کر لیتی ہے یہ ایک نہایت مرافع پشکاروبار ہے اس مچلی کے کلچر سے مجودہ مچلی کے مقابلے میں دو گناہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے امریکن چینل کیٹ فش کو دو ہزار تین میں فائی لینڈ سے پاکستان مطارف کرائے گئے یہ کامیابی ستھائی لینڈ سے ایکو کلچر اور فشریز پروگرام نی آر سی اسلامباد منتقل کی گئی اور طلابوں میں کامیابی سے کلچر کی گئی اس پر تحقیق کر کے اس کی فیڈ اور بریڈنگ پر عبور حاصل کیا گئی یہ مچلی ایک سال میں بارہ سو گرام وزن حاصل کر لیتی ہے اور سالانہ پیداوار تین ہزار کلو گرام دیتی ہے اس کا گوشت نرن اور خوشزائقہ ہونے کے ساتھ ساتھ کانٹوں سے بھی پاک ہوتا ہے چینل کیٹ فش ٹکنالوجی مختلف صوبوں کے کسانوں اور سرکاری اداروں کو منتقل کی جا چکی ہے چینل کیٹ فش ہر طرح کے موسمی اثرات ماہ سوائے کھارے پانی کے برداشت کرنے کی سالیت رکھتی ہے چینل کیٹ فش کلچر کے پہلے مرحلے میں تین ہزار فی اکڑ کے حساب سے تین سے چار انچ کے صحت مند بچے طلابوں میں ڈال دی جاتے ہیں مچھلی ڈالنے کے پہلے مہینے میں مچھلی کے وزن کے مطابق پانچ فیصد خوراک دی جاتی ہے جس میں پروٹین کی مقدار تیس فیصد ضروری ہے دو ماہ کے بعد اس کی خوراک کم کر کے تین فیصد کر دی جاتی ہے ہر پندرہ دن بعد مچھلی کی بڑھوتری کا معاینہ کیا جاتا ہے اس عمل کو نو ماہ تک دورایا جاتا ہے اس کے بعد اب مچھلی بازار میں بیچنے کی قابل ہوتی ہے اور مچھلی کا وزن ایک کلو گرام یا اس سے زیادہ ہوتا ہے امریکن چینل کیٹ فش کلچر کے ذریعے ہم فی اکر تین ہزار کلو گرام مچھلی کی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اور نو ماہ کے کلیر عرصے میں ساڑھے سات لاکھ رپیہ منافع کما سکتے ہیں